اسلام لوں میں ساتھ امجد اور آپ کے دورے میں دیکھیں ایسا ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کیسے کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی تو ٹائپس ہیں اور ان دو ٹائپ میں سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انپیڈ مارکٹنگ جی ہاں جیسے اس کا نام ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ پیمنٹ وغیرہ یا کوئی بھی آپ کا جو منی وغیرہ اس کے اندر خرچ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر سے صرف اور صرف آپ کی سکلز آپ کی میند یہ کام آئے گی سو گائز ہم انپیڈ مارکٹنگ کرتے کیوں ہیں ہم انپیڈ مارکٹنگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو فائنینشل بجٹ ہوتا ہے جو ہم نے اپنی ایڈز کی اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے بیسکلی وہ کہیں تفاہ اتنا زادت نہیں ہوتا تو ہم نے اگر کسی کو سوشل میڈیا مارکٹر ہائر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس سے انپیڈ مارکٹ کرواتے ہیں تاکہ ہم جو اس کو جو پیمنٹ کر رہے ہیں یا جو اس کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے تو وہ سارا کام فیس بک ہونا کرے نا کچھ بھو بھی کر ہے تھیک ہے یا ہر کام ہم فیس بک کے ثرو نہیں کرتے ہمیں کچھ انپیڈ مارکٹنگ کے ثرو بھی لیڈز وغیرہ جنریٹ کرنی پڑتی ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح کس طرح ہم اپنا جو ہے وہ انپیڈ مارکٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر ہم کیا دہیں گے اس کے اندر ہم یہ بھی دہیں گے کہ ہم کس طرح اپنا جو فیس بک پیج ہے اس کو بناتے ہیں اس کی فیس بک پیج کی سیٹنگ کی کیسے کرتے ہیں فردہ پر ہم دیں گے فیس بک پیج اوپر ہم پوسٹ کیسے کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہوئے ہم کیا کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو می بھی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن آپ نے خبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی ویڈ کے فیس بک اور یہاں پہ میری فیس بک بائی ڈیفورڈ لاغ ان ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیجز کے اوپر آجے ہیں یہاں کریئٹ نیو پیج کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس ٹائپ کا انٹر فیس نظر آئے گا ٹھیک ہے جو پیج کا نام جو آپ اس کا نام رکھنے جا رہے ہیں نام کون سا ہوگا وہ ڈسپلی نیم ہوگا جس سے آپ ڈسپلی نیم آپ کا ہوگا کہ لائک وہ یوزر نیم نہیں ہوگا وہ سرچنگ میں یوز نہیں ہوگا وہ صرف آپ کو آپ کے پیج کے اوپر شو ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈسپلی نیم ہمارے جو پیج کا نیم ہوگا وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے فور اگزمپل ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بناتے ہیں لائک ہم نے ان کو سوشل میڈیا کی سرویسز پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایجنسی کس طرح ہم بنائیں گے یہاں پہ آپ میں نام رکھ لیتا ہوں سوشل مارکیٹرز ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے جو میں نے یہاں پہ نیم اینٹر کیا وہ نیم یہاں پر بھی آگیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈسپلی نیم ہے لیکن اس سے آپ کا پیج سرچنگ میں نہیں آئے گا سرچنگ کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہم جا کے ابھی جب یہ پیج بن جائے گا تب ہم دیکھتے ہیں کٹیگریز کے اندر آگے میں یہاں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایجنسی سوشل سرویسز اس طرح آپ کے پاس بیت ہاشا آپ کے پاس سوشل سائنس ویب سائٹس سائنٹس کچھ بھی آپ یہاں پہ اپنی کٹیگریز سلیک کر سکتے ہیں میں بسکلی کٹیگریز ہم تین سلیک کرتے ہوتے ہیں جو باقی دو کٹیگریز ہوتی ہیں اس کے بعد سب کٹیگریز سیکنڈ کیٹیگریز سیکنڈری آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو میں ہوں ہماری میڈ کٹیگریز کے پیج ہوگی وہ تو آپ کو اپنے خیلی سے چوز کرنی ہے جو اس کو زیادہ ڈسکرائب کرتے ہوگی جیسے یہاں پہ سوشل میڈیا ایجنسی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ڈیجٹل ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیجٹل کریٹر میں کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں مارکیٹرز ٹھیک ہے اب یہ مارکیٹنگ ایجنسی اب میں ڈیجٹل کریٹر کو میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہماری اس سے زیادہ ہمیں ایک اور چیز مل گئی ہے جو ہم مارکیٹنگ میں ہمارے پاس یہ زیادہ کام ہے اور وہ یہ ہے ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ سرویس ٹھیک ہے آپ کو جو بیس لگے میں یہ والا سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد مزید ہم نیکسٹ ون نہیں کر سکتے اگر میں یہاں پہ کر لوں مارکیٹنگ انٹرنیٹ مارکیٹنگ سرویس ٹھیک ہے تو وہ مجھے کیا کہے گا کہ ون اینڈ تھری کٹیگریز آر اللاؤڈ ٹھیک ہے تو آپ میکسیمم تھری کٹیگریز تک ہی جا سکتے ہیں اور میری مام ون کٹیگری فرسٹ ون ہماری جو ہے وہ مین کٹیگری اور باقی جو ہیں وہ سیکنڈری کٹیگری پھر آپ اس کے بائیو میں آپ کا جو دل کرے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پیج کو آپ کی نیش کو زیادہ بہتر میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں ابھی یہاں پیج کریٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ میرے آلریڈی کافی سارے پیجز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ان میں سے کسی ایک پیج کی اوپر شو کروا دیتا ہوں لائٹ اس کے اوپر ہی ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں دکھاؤں گا پھر ان کو سیٹ کیسے کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں آج ہوں تو یہ میرا پوسٹ والا سیکشن ہے جہاں میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ اپنی جو کچھ انٹرو کروائیں گے وہ یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پہ جس کے چینل کے ثروہ آپ یہ سب کوئی دیکھ رہے ہیں اس چینل کے حوالے سے ہی میں نے جو ہے وہ اپنا پیج جو جو فیس بک بنایا ہوا ہے اس کے اندر میں نے کیا لے کہ وہی پروائیڈ بیسٹ ڈیجیٹل ٹریننگ اینڈ سرویسز آف ایپس ویب ڈیویلپمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایمازون ٹھیک ہے فردہ اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ ایجوکیشن ڈرننگ جو میری فرسٹ کیٹیگری تھی وہ یہاں پہ اس نے ڈیفائن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایریا فون نمبر یہ اس کا جو جی میل ہے پھر اس کے بعد یوٹیوب کا جو لنک ہے وہ آیا ہے اور اس کے بعد ہی سارا کچھ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کا لنک آیا ہے ویڈ ریویوز ابھی فیلا زیرو ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح میں یہ ہو گیا ہمارا اس میں اب میں آ جاتا ہوں اب آؤٹ کے اندر کیا ہے سب سے پہلے کیٹیگری ہے ایجوکیشن ڈرننگ جو ہم میں نے فرسٹ میں آپ کو دکھا دی کونٹیکٹ انفو کے اندر ایڈریس ہے فون نمبر ای میل اینڈ ویب سائٹس ٹھیک ہے وہی کچھ ہے پلیس لیفٹ ٹھیک ہے پلیس ٹرانسپرینسی ٹیٹیلز اباوٹ انویٹیو بیٹ سلوشن اب یہاں پہ دیکھیں یہاں میں نے ایک مزید ایڈ ایڈیشنل ڈسکریپشن یہاں پہ ایڈ کی بھی ہے کہ انویٹیو بیٹ سلوشن is a source to learn new skills and make money we offer extensive category اور فری آگے سون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اپنی سرویسز ایڈ کی بھی کہ میں یہاں پہ سرویسز کون کون سی پروائیڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہمارے فولورز فولوئنگ بغیرہ یہاں پہ شو آ رہا ہے اور اس کے بعد ہی فوٹوز بغیرہ اور یہ ساری کے ساتھ دیجی آپ کے پاس ویڈیوز آ گئی ہیں اور یہاں گروپ جو 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 گروپ بنا ہوا ہے جو میرے پیج کے ساتھ میرا اوفیشل پیج کے ساتھ جو اوفیشل گروپ ہے وہ آپ کو یہاں پہ کنیکٹیڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہاول کروں تو یہ آپ کو شو کر رہا ہے ہر چیز ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا ایزا ڈیجیٹل مارکیٹر ٹھیک ہے یہ مینشنز ریویوز سرویسز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لائل یہ والے جو آپ کے پاس ہیں by default option یہی رہیں گے ٹھیک ہے مور میں آجائے تو یہاں بہت سارے option آپ کے پاس by default جہی رہیں گے پہلے یہ تھا کہ آپ ان سب کو edit کر سکتے تھے اپنی مرضی سے ان کی arrangement بھی کر سکتے تھے اپنی مرضی سے ان کو رکھ سکتے تھے ان کو delete کر سکتے لیکن اب یہ والے option آپ کے by default اب فیس بک نے کچھ مزید چینجز اور بھی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب ایک مکمل جو پروفائل ہے نا وہ ایک علیدہ بنا دی ہے جب نیو پیج بنتا ہے وہ نیو پیج کی ایک الگ سے پروفائل بنا دی یعنی کہ الگ سے دنیا بنا دی ہے وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ایک اور میرا میرا تو پیج نہیں ہے کسی کا اور کا پیج ہے تو میں آپ کو وہاں وزٹ کروا دیتا ہوں کہ وہاں میں نہیں کیونکہ اس اس پیج پر کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں کچھ چیزیں سیٹ وغیرہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگئے آپ نے کیا کرنے سوچ ناو سوچ ناو کریں گے آپ کے سامنے آپ یہ پروفائل سوچ ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ ایزا جو میری آئی ڈی تھی ساہد امجد اوفیشل اس سے لوگن نہیں ہوں میں اب لوگن کس سے ہوا وہ ٹرپل اے فینسی ہنس فارم یہ کسی نے مجھے ایک دفعہ یہاں کا ایڈمن بنایا تھا ٹھیک ہے پیج اس کو یوز نہیں کیا فردہ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کافی کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے ایزی رہ جائے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں ہمارے پاس ہر چیز آویلیبل ہے یہاں جیفرنٹ قسم کے آپشنز یہ والے بھی ہیں یہ والے بھی ہیں ان سب کو ہمیں اب ایک ایک کر کے ایڈیٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے اگر آپ کو جب نیو پیج بناتے ہیں تب وہ آپ کو بالکل ایز ایسا جنر آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف آپ کی پروفائل ایمیج لگی ہوتی ہے اس کو بھی آپ جو ہے فردہ آگے اپنی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا آپ اس پہ کلک کریں یا اس پہ کلک کریں یہاں پہ اپنی پروفائل ایمیج اپ لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ بیسیکلی اگر ہم بزنس کی حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ لوگو ہی ہوگا آپ کو یہاں پہ اپنا لوگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی کور فوٹو ایڈ کریں گے سمپل یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور کور فوٹو اپنی ایڈ کر دیں گے اب یہ دونوں چیزیں آپ نے بنانے کیسے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آنے والے ٹائم میں اپنی ویڈیو سیریز رن کریں گے کیونکہ ہم کس طرح اپنا لوگو بنا سکتے ہیں بہت ہیزیلی کس طرح اپنی کور فوٹو بنا سکتے ہیں بہت ہیزیلی ادر وائز اس کے لیے آپ کو کرافیل ریزائنر جو ہوگا اس کو ہائل کرنا پڑے گا جو آپ کو سرویسز دے گا اور اس کے لیے چارج کرے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں اس پیج کو ایڈیٹ کرنا سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ کچھ آپشن شو کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پیج کی ہیلتھ کتنی ہے یہ فیر ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کچھ بھی اپلوڈ کیا نہیں ہوا کچھ بھی ہم نے اس کے اندر اپ ڈیٹ تو کیا نہیں ہوا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے رائٹ اپ ہلکم پوسٹ ابھی اس چیز کو آپ ignore کر دیں invite friends to like your page اپنے friends کو آپ یہاں پہ invite کر لیں تاکہ آپ کم سے کم یہاں پہ 10 likes 20 likes 15 likes یہاں جتنے بھی آپ کے پاس maximum design ہو سکتے ہیں وہ تو ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے link to your website اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے دیکھیں یہ سب کچھ اوپن ہو گئے یہاں پہ category ہم نے کیا select کی ہوئی ہے shopping and retail اس پہ میں ایڈٹ کرتا ہوں اب میں یہاں پہ change بھی کر سکتا ہوں کوئی بھی فیلحال یہی رہن دیتے ہیں change نہیں کرتے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا contact information آپ enter کریں add address service ٹھیک ہے یا contact information یہاں پہ آگیا address ٹھیک ہے اب یہاں میرا جو بھی address ہے میرے اس کا like office کا یا جس ہم particular firm کا بنانے جا رہے ہیں اس کا جو address ہے آپ physical address یہاں پہ enter کریں گے city town enter کریں گے کہ اس کے بعد post code پوسٹ کوٹ کیا ہے آپ just اپنا ڈک کے گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں یہ post code کیا ہے اس کا like اگر میں آتا ہوں یہاں پہ گوگل کی اوپر میں دکھتا ہوں post code of multan دیکھیں اس نے مجھے کافی سارے اس کے اندر post code دکھا دی جو multan کے post code یہاں آپ اس کو zip code بھی کہہ سکتے ہیں normally جو use ہوتا ہے ملتان کے لیے وہ 60 thousand ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح بھی اپنے شہر کے لیے یا اپنے area اس particular area کے لیے اپنا post code سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ enter کر دیں neighborhood پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آگے اپنی location جو ہے وہ آپ کو show کرے گا اگر نہیں کر رہا تو آپ یہاں پہ drag and drop صرف آپ اس کو یہاں plus کر کے ٹھیک ہے جیسے آ گیا ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پہ drag کریں اور اپنے location ہوگی وہ آپ select کر لیں جب آپ یہاں پہ enter کر لیں گے تو آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ آپ اٹوائٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا رکھنا ہے public کر کرنا ہے یہاں کوئی اور ٹھیک ہے normally public ہی ہوگا چونکہ آپ سب کے لیے سب کو آپ provide کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا address یہاں پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو اپنا address کسی کو اپنی space بتائیں گے کہ بھائی میں یہاں پہ یہاں سے exist کرتا ہوں تب بھی تو آپ تک جو customers ہیں وہ پہ آئیں گے اور یہ facebook کا algorithm بھی ہے ایسا ہے کہ آپ جو address یہ enter کریں گے اس کے آس پاس والے people کو یہ زیادہ show ہوگا کہ like آپ کے پاس اگر وہ کوئی social media marketing service کے بارے میں search کر رہے ہیں یہاں جیسے ہمارا shopping retail ہے تو اس کے بارے میں search کر رہے ہیں تو اس کو تو اس particular بندے کو آپ کی جو یہ والا جو page ہوگا وہ زیادہ show ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو targeting audience ہوگی وہ ان اسی area کے آس پاس ہوگی clear پھر اس کے بعد فیلال میں اس کو cancel کر دیتا ہوں add service area آپ اپنا یہاں پہ service area add کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو otherwise اگر آپ نے پورے پاکستان میں sell out کرنا ہے یا پورے country میں sell out کرنا ہے کسی یا region میں sell out کرنا ہے then ضرورت نہیں ہے آپ ایک particular area میں آپ اپنا جو service دے سکتے ہیں like physical service دینی ہے تو آپ ایک particular area میں دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ اپنا add کر سکتے ہیں بھی آپ کے بعد آگیا phone number تو آپ یہاں پہ اپنا phone number add کریں گے اسی طرح اپنا email address جو ہے وہ email address add کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اپنی website website کا link آپ کو یہاں پہ add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک اور ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور جتنا چاہئے آپ یہاں پہ اپنی website ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہیسی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد add social link کرتا ہوں یہ کہ آپ سے کہتے ہیں add a social link اس پہ کلک کریں اب آپ سے پوچھتے ہیں کس چیز کا آپ social link add کرنا چاہ رہے ہیں like آپ کا facebook profile تو ہے facebook page تو ہے اس کے علاوہ آپ کہاں پہ instagram کے اوپر آپ کا page ہے آپ کا وٹس ایپ کے اوپر آپ کی پر profile بنی ہوئی ہے آپ کی ڈنگ ڈین پہ بنی ہوئی ہے آپ نے پینٹریسٹ پہ بنی ہوئی جہاں بنی ہوئی ہے یہاں پہ اگر کلک کروی ہیں آپ بہت سارے اوپشنز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہیں پہ بھی اپنا link ڈین سکائب پینٹریسٹ ویچ ایڈ لائن ورس ایپ ٹوچ ٹک ٹوک یوٹیوب کہیں گے بھی آپ جہاں پہ چیز add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ابھی facebook update ہوئی ہے تو اگر ہم یوٹیوب کے اوپر آتے ہیں تو ابھی فیلحال یوٹیوب جو ہے یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ یہاں ایڈ نہیں ہو رہا کیونکہ یوٹیوب کی چینل سے پہلے فیس بک نے وہ یوٹیوب نے کیا کیا کہ اپنا جو لنک ہے اس کو توڑا موڈیفائی کیا ہے کہ آپ کے چینل کے نیم سے یوٹیوب کی چینل کے نیم سے پہلے add لگا دیا ہے ٹھیک ہے add the rate والا sign تو ابھی تک یہ facebook نے اس چیز کو update نہیں کیا تو اگر آپ وہ والا یہاں پہ paste کرتے ہیں تو جو یوٹیوب ہے وہ اس چیز کو بائی ڈیفالٹ یہاں کلک کرنے پہ open نہیں کرے گا تو اس لیے آپ تینچن والی بات نہیں ہے اس کا بھی جھگاڑ یہ ہے کہ آپ ایزا ویب سائٹ لینگ اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فردر کیا ہے کہ آپ وائ فائی نیٹ ورک کا add کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکلر پریس پہ فیزیکل پریس پہ آپ exist کرتے ہیں تو وہاں کا وائ فائی نیٹ ورک add کر دے تاکہ لوگوں کو وہاں پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ وائ فائی اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیس بوک کا فیچر ہے تو اویل کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں درواز ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر add hours ہیں آپ یہاں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو یہ ہے کب تک open ہے ٹھیک ہے like no hours available بائی ڈیفالٹ کی یہاں پہ سیٹ ہوگا always open 24x7 open ہے آپ کا یہ آفیس یہاں پرٹیکلر جو فرم ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ permanently close کے اب وہ close ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے یہاں پہ temporarily close یعنی کچھ time کے لیے وہ off ہے اس کے بعد یہ open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پھر آپ اپنے open during selected hours آپ 24 hours میں سے کوئی office ہے جو 9x9 to 5 کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ اپنا add کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ 9 سے start ہوگا 5 پہ یہ close ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ already جو facebook ہوگا یہ وہاں پہ show کرواتا رہے گا کہ بھائی یہ 9 to 5 تو online ہوگا یہاں active ہوگا ٹھیک ہے otherwise close ہوگا open ہوگا یا close رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ simple ابھی میں cancel کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں add price range جیسے ہماری شوپنگ آپ کے پاس پیج تھا تو شوپنگ کے پیج کی کوئی نہ کوئی price range ہوگی کہ آپ کتنے تک آپ sell out کریں گے کہ کتنے تک کی جو range کی people ہیں وہ یہاں سے purchasing کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی cheap moderate expensive یا suppliers جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں not applicable بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی price range نہیں ہے یا آپ کا کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ price کے according آپ sell out کر رہے ہیں یا اس سے کوئی price ہی نہیں ہے تو آپ not applicable کر سکتے ہیں unspecified تو یہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی اس نے ہم نے specified نہیں کیے کہ کتنے اس کے price range ہیں کیونکہ by default یہ unspecified ہوگا پھر اس کے بعد add services آپ یہاں پہ اپنی services add کر سکتے ہیں کہ like جیسے یہاں بھی شو کر رہا ہے بائی ڈیفولٹ delivery contact delivery take away dine in outdoor کچھ بھی آپ اگر ان میں سے کچھ ہے تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں بہت easily ٹھیک ہے تو add a language آپ یہاں پہ اپنی language add کر سکتے ہیں کہ ٹھیک 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 آپ کے پیج پر آئے گا تو اس کو وہاں سے یوزر کو پتہ چلتا رہا کہ in in language جو کسٹمر سے service support ہے وہ یہاں پہ provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریٹنگ ابھی فیلحال کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد gender وغیرہ یہ تب ہے اگر آپ اپنا کوئی professional like influencers کا پیج بنانے جا رہے ہیں like اگر آپ خود کو as a influencer show کر رہے ہیں تو وہاں کا پیج آپ اپنے نام کا پیج بنا رہے ہیں then آپ یہاں پہ اپنا gender وغیرہ select کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد privacy and legal info میں آ جاتے ہیں add privacy policy link آپ یہاں پہ کچھ بھی چیزیں ایڈ کریں normally اگر اپنا آپ بھی ایڈ کریں تب بھی آپ کا کام چلتا ہے work and education یہاں پہ اگر آپ کا وہی میں بات کر رہا ہوں کے like میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب انہوں نے page کو پوری پوری profile میں convert کر دی ہے as a profile اب یہ جو ہے وہ interact کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت یہ چیزیں ان کے options آ گئے ہیں اس میں اگر آپ influencers ہیں یا اگر آپ کوئی آپ lead کرتے ہیں یا آپ کی کوئی network ہے تو آپ اپنا اپنے نام کا page بنا رہے ہیں like ٹھیک ہے تب آپ یہاں پہ یہ چیزیں add کر سکتے ہیں اس کے بعد place live یہ آپ add کر سکتے ہیں کہ current city کون سے home town کون سے یا ویسے city آپ کوئی بھی add کر دیں آپ page transparency وہ آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے family relationships اگر آپ نے add کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں details about you write some details about yourself یہاں پہ اپنا short description اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے page کے بارے میں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یہاں پہ services کون کون سی پروائیڈ ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ name pronunciation کے like آپ کا یہاں پہ آپ جو کچھ لکھیں گے وہ پتہ جائے کہ آپ اپنے نام کو کس طرح pronoun کرتے ہیں اپنے نام کس طرح آپ کا جو نام ہے جو بھی آپ نے page کا نام رکھا ہے وہ کس طرح بولا جائے اوکے تو اس کے بعد جو other names ہیں اس کے اندر nickname یا birth name آپ add کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو page ہوگا اس کے بعد اس کے اندر show ہوگا brackets کے اندر چھوٹا کا show ہوگا ٹھیک ہے تو just like میں نے اپنے اس میں تو یہاں پہ simple official لکھا گیا کہ میری یہ profile ہے وہ official work وغرہ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کا اگر کوئی nickname وغرہ ہو تو آپ یہاں ایڈ کر لیں ٹھیک ہے favorite quarts یہاں پہ آپ اپنے quarts وغرہ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں life events کی بات آجائے تو یہاں پہ آپ کی life events کوئی ہوں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہے کیا کیا ٹھیک اب اس کے بعد مزید چیزیں کے ہیں یہاں پہ ایڈٹ میں آجائیں ایڈٹ میں دیکھیں یہاں پہ profile picture ایڈ کرو cover photo ایڈ کرو اواتار بناو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنائے ورنہ مرضی آپ کی اس کے بعد اپنی بائیو ایڈ کرو بائیو وہی ہے انٹرو شورٹ سا انٹرو جو آپ کی جیسی ہم پیج اوپن کرتے ہیں تو اوپر شورٹ سا انٹرو نظر آتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے پھر وہی چیزیں آپ سے ہر چیز کہہ رہا پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے ایک چیز hobies ٹھیک ہے آپ سے کہہ رہا ہے اپنی hobies انٹر کر سکتے ہیں وہ آپ تین چار جتنی اپنی hobies چاہیں وہ آپ اپنی انٹر کر دیں اس کے بعد فیچرڈ آ گیا یہاں پہ آپ کی اپنی پکچرز یہاں پہ ایسی فیچرڈ کرنا چاہتے ہیں لائک آپ کی جیسے میں نے آپ سے کہا جہاں میں نے اپنے اگر میں نے آپ کا آپ نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو وہاں پہ میں نے اپنی جو ہے اپنی فیچرڈ ایسی فیچرڈ کے اندر میں نے اپنے سرٹیفکیئر سے ان کی سکریئنچورز بغیرہ یا ان کی پکچرز میں نے آپ کے بعد دسپلے کی ہیں یا فریم کی بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ فیچرڈ کے اندر یہ چیزیں بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ایڈوینٹ کرتا ہے کہ آپ نے فیچرڈ میں اپنی کیا چیز لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یا مینج میں آجائیں مینج میں وہ آپ کے سارا کچھ آپ کے جو پیج کا ہوگا وہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے پیج کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پوسٹ ریج پوسٹ انگیجمنٹ نیو لائکس کیا کیا ہے ٹھیک ہے کب لاسٹ ڈونٹی ایٹ ڈیز میں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی سارے پیج کی ایک چیز جو جو آپ کی یہ دیں یہاں پہ کچھ سٹیپس ہیں ان تھرٹین سٹیپس کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ہمارے باقی سٹیپس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پروفائل پکچر کور فور ڈسکریپشن وغیرہ ایڈ کرو پروائیڈ انفو ریفرنسیز وغیرہ سارا جو ابھی ہم دیکھ آئے ہیں وہ سارا کچھ آپ ایڈ کر لیں گے تو تجھ آپ کا ایزیلی سٹ اپ ہو جائے گا سارا کچھ یہ پیج جو ہے ٹھیک ہے اس کا ہمیں جو ڈسپلی نیم تو وہ تو ہم نے سیٹ کر دیا ٹھیک ہے و ڈسپلی اینکھ ایک اب یہ کیسے مجھے پر چل رہا ہے چونکہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں مجھے ہی بتا رہا ہے ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ کام سلیش اور آگے آتا ہے پیج کا نام ہر اس میں یہ ایسا ہی ہوگا جس کے لنک کے اندر جو فیس بک ڈاٹ کوم سلیش کے آگے جو آگے کچھ بھی لکھا ہوا رہا ہے وہ آپ کے پیج کا نام ہے وہ یوزر نیم جس سے آپ کا پیج سرچنگ میں آئے گا آپ کا پیج اگر آپ ٹرپل اے فینسی ہینس فرم سرچ کریں گے تب نہیں آئے گا ہاں ٹرپل اے ہینس سرچ کریں گے دن آ جائے گا اس وے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنا جو یوزر نیم ہے وہ یہ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ مزید آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ یہاں پہ ایڈ سٹوڈی لگا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پیج ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے ویو ایس کر کے ایڈیٹ ایکشن بٹن یہ مین چیز ہے ایڈیٹ ایکشن بٹن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ایڈیٹ جو ایکشن بٹن ہے وہ یہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے لائک یہاں بائی ڈیفولٹ ویٹس اپ لگا ہو ہے کہ جو ویٹس اپ کا بٹن ہوگا وہ یہاں پہ بائی ڈیفولٹ یہاں پہ آپ کو اوپر شو ہوگا جب آپ اپنا پیج اوپن کریں گے لائک اگر میں یہاں پہ یہ نہیں میں یہاں پہ آ کے ویو کرتا ہوں میں ویو ایس دیکھیں یہاں پہ آپ کو ویٹس اپ اور میسینجر اور لائک کا بڑی نظر آ رہا ہے تو ویٹس اپ جب کلک کریں گے تو بائی ڈیفولٹ یہ ایکشن بٹن آپ کو جو فرسٹ ایکشن بٹن ہے وہ بڑھ سکتا لگا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی اپنا ایکشن بٹن لگانا چاہیے آپ لگا سکتے ہیں بہت ایسی ٹھیک ہے تو میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں ویو ایس کو آپ نے سمپل اپنا جو ہے وہ یہ والا نیم چینج کرنا ہے لائک میں چاہتا ہوں کہ یہاں ٹرپل اے ہینس کے بجائے کچھ اور آجے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا سمپل یہاں پہ ہوں گا اکاؤنٹ پہ سیٹنگز اینڈ پرائیویسی میں ہوں گا پرائیویسی کے بعد میں سیٹنگز کے اندر ہوں گا اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا نیم ڈسپلی نیم اور یہ ہے میرا یوزر نیم ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر ایڈٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کچھ بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں جو میرا دل چاہے گا میں یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر دوں گا اور یہ وہ نام ہوگا جو اوپر لکھاوا آ جائے گا ادھر facebook.com slash کے بعد یہ میرا نام لکھاوا آ جائے گا یہ میرا یوزر نیم ہوگا جس سے میرا جو پیج ہوگا وہ سرچ میں آئے گا ٹھیک ہے میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ بہت سارے پیجز تو بنے ہوتے ہیں کافی اچھے بنے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا جو یوزر نیم ہے وہ سیٹ ہی نہیں گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپر چل کے کہ آپ نے اپنا یوزر نیم کس طرح یہاں سے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ پرائیویسی ہے پرائیویسی کے اوپرا اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے انہوں نے آپشن دیئے ہیں آپ نے ایک چیز پڑھ کے اس کو یس نو پبلک پرائیویٹ جو آپ نے کرنا ہوا کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹی سے مطالق ہے آپ کی میسیجنگ کے مطالق ہے ہاو پیپل کن فائنڈ اینڈ کونٹیکٹ یو اس کی اکوڈنگ ہے تو آپ جیسا آپ کو سوٹ کرے آپ یہاں پہ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے پیج کی جس سمپل انگلیش ہے آپ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فیس بک پیج انفرمیشن ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ پیج اینڈ ٹیگنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جتنے بھی آپ ان سب کو سلیک کر سکتے ہیں کی ضرورت کو رکھنے پوسٹ کور پیج اینڈ پیج کو Pot Apply 5 Pro کیسا ہے ٹھیک کوئی جو آپ بھی کون پیج میں کچھ پسٹ کر سکتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں سے ایزیلی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہیں پبلک پوسٹ یہاں بھی سیم وہی اپشن ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی آپ ایک چیز کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ اس کے اپشن جو ہیں وہ سلیک کرتے ہیں اور وہ آپ کا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور پھر آگے بلوکنگ ہے کہ آپ نے کس کو یہاں بلوک کیا ہوا ہے سٹوریز ہیں آپ یہاں پہ اللہ کرنا چاہیں کہ آپ کی سٹوری تو دوسرے اپنی پروکس کے پر شیئر کر لیں تو بلکل اللہ کر دیں ریلز ہیں جو فیس بک کی ریلز ہیں کون آپ کی ریلز دیکھیں پبلک دے دیکھ لیں ریکشن پریفرنسز ہیں سارا کچھ آپ جیسے بھی آپ اس کی پوری پوری انگلیش ہے وہ آپ پڑھ کے یہاں پہ اپنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کچھ بھی ہو انگلیش میں سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کو کوئی اوپشن ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا دن آپ نے کیا کرنا آپ نے سمپل بائل دھانا ہے اور اس پر مجھے کمیٹ کر دینا کمیٹ کرنے کے بجائے اگر آپ چاہیں کہ آپ کو کوئی لائک آپ کو فی ہو رہا ہوں کہ لائک میں کروں گا یہ کروں گی تو یہ سارے دیکھیں گے تو اس سے بچنے کے لئے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے ڈریکٹ ای میل یا میسیج بھرنا بھی کر سکتے ہیں تو جیسی میں پھر فری ہو کے میں اس کو پڑھوں گا خوشش کروں گا میں آپ کو جلد سے جلد ویپلائی کر سکتا ہوں اب یہاں پہ نوٹیفیشنز ہیں نوٹیفیشنز کے اندر یہ سارا کچھ یہاں اوپن کر رہا ہے ٹھیک ہے نوٹیفیشنز کی ایک چیز آپ کو یہاں پہ اس نے شو کروا دیا ہے اس کو بھی آپ ایک کر کے یہاں سے اوپن کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو آن آف کرنا ہو جیسے آپ کی مرضی آپ یہاں پہ بہت ایزی لی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد لنکڈ اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنا کیا ہے یہ اسٹاگرام اسٹاگرام کنیک کرنا چاہے تو یہاں پہ کنیک کا بٹن ہے جسٹ ہوا ہے کنیک کر رہے ہمارا آل ریڈی ورڈ سیپ کنیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ورڈ سیپ ہے اس پی کنیکٹ ہوا ہے آل ریڈی ٹھیک ہے تو آپ اس کو use as action button اگر آپ یہاں سے بند کر دیں گے تو وہ وہاں پہ دیں گے یہاں شو کر رہا ہے کہ وہ as action button use نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ پہ کنڈ کرتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے فردر میں باہر آتا ہوں ہم نے پورے یا پورا ہمارا جو پیج تھا اس کو explore کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کافی کچھ اب جب سے یہ آپ کی facebook page ایک profile بنا ہے اب کافی کچھ یہاں پہ لاؤ کر دیا گیا ہے کہ آپ different قسم کی pages کو follow کر سکتے ہیں ان کی post آپ کی یہاں پہ دیں گے اس کی اپنی نیوز فیڈ ہے یہ میری نیوز فیڈ نہیں یہ اس page کی اپنی نیوز فیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے بھی ہے اب آپ اس کو یہاں پہ اگر آپ کسی بھی چیز کو follow like کچھ بھی آپ کرتے ہیں کوئی بھی page بغیرہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کا page کا نام جائے گا آپ کی ڈی کا نام نہیں جائے گا اس چیز کو understand کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے professional dashboard ہے یہ ہم نے دیکھ لیا یہاں سے بھی وہی چیز نکلتی وہاں سے وہی چیز نکلتی ہے audience ابھی فیلال کچھ بھی نہیں ہے اس کو show کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے کچھ بھی show نہیں کیا ہمارے پاس ابھی بھی کچھ نہیں ہے تو اس نے یہاں پہ show نہیں کی ٹھیک ہے ہمارا پہ کرو کیسے کر رہا ہے وہ یہاں پہ ہر چیز یہ دیں ابھی ہر چیز zero zero کیونکہ بلکل نیا پہ جائی ہے پھر اس کے بعد یہ ایڈ سینٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم دہیں گے کہ جب ہم اپنی paid marketing کی site پہیں گے ابھی تو ہم فیلال unpaid marketing پڑھ رہے ہیں تو جب paid marketing site پہیں گے تب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا invite friends to follow وغیرے سارا کچھ ٹھیک ہے meta suit business suit کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن آنے والی ویڈیوز میں ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھنا تو basically unpaid marketing کی تھا لیکن میں نے آپ کو سارا اگر سارا آپ کی جو page کی setting ہے کہ آپ نے پیج بنانا کیسے ہے اس کی setting کیسے کرنی ہے اس کا سارا a to z جتنے بھی functions ہیں connection وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا آپ کو میں نے بتا دیا اب آپ نے اس کی practice کرنی ہے اور اس کے بعد جو problem آئے وہ آپ نے مجھ سے discuss کرنی ہے ٹھیک ہے next ویڈیو میں اب ہم جو ہم نے page بنا لیا ہے یا آپ کا جو page بن گیا ہے اس کی پر ہم نے post کیسے کرنی ہے post کی unpaid market کیسے کرنی ہے وہ سارا کچھ ہم discuss کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ہماری next ویڈیو میں